بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ جو آپ خوبصورت سا پودہ خوبصورت سے رنگ بکھیڑتے ہوئے مکمل پھول کی سیماند دیکھ رہے ہیں آج بات کرتے ہیں اسی کے بارے میں رنگ برنگ پھول اور لش گرین پودے دیکھ کر دلوں میں بہت خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے اور محسوس کرنے والے کا دل باغ باغ بلکہ باغ و بہار ہو جاتا ہے تو آپ لازمی اپنے گھر میں پھول اور پودے لگائیے یہ شوق اپنے اندر پیدا کیجئے آپ ایک خوبصورت انسان بنیں گے اور آپ کا گھر بھی بہت خوبصورت لگے گا یہ پودہ سردیوں کے موسم میں آپ پارکس میں روڈ کے کنارے لائن در لائن کتار در کتار دیکھتے ہوں گے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ بہت مہنگا نہیں ہے صرف 50 روپیز کا اس سائز کا پودہ آپ نرسی سے لا سکتے ہیں چھوٹے گملے کے اندر اور اگر آپ پچاس روپے کا ایک پودہ دس پودے بھی لا کے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو پانچ سو روپے کے ہیں اور ان سے آپ کے گھر کی شان جو ہے وہ سردیوں کے پورے سیزن میں بنی رہے گی یہ ایک سیزنل پودہ ہے اور تمام سردیوں میں یہ پودہ اسی طرح پھول کی شکل میں رنگ بکھیڑتے ہوئے آپ کے گھر میں بنا رہ سکتا ہے آپ نے یہ اگر خود اگانا ہے تو یہ سیپٹمبر میں اکتوبر میں اس کے بیج آپ اگا سکتے ہیں اور یہ دسمبر میں آپ کو پھول کی شکل میں یہ پودہ جو ہے وہ اپنے پورے جوبن پہ آ جائے گا اور دسمبر اور جہن اور فیب یہ اسی طرح یہ رنگ بکھیڑتا رہے گا اپنی پتیاں نکالتا رہے گا اور پھول کی شکل میں یہ رہے گا نہیں تو نرسری سے لے ہیں اور لا کے آپ یہ تین چار ماہ اپنے گھر میں اس کا اضافہ رکھ سکتے ہیں اس پودے کو کول ویدر بہت پسند ہے جتنا ویدر کول ہوگا اتنے ہی اچھے کلرز دے گا اتنے ہی اچھی اس کی شیپ رہے گی اگر سورج نہیں نکلا ہوا جن دنوں میں فوگی ڈیز آتے ہیں یا بادل ہیں تو یہ اس کا رزل جو ہے کلرز کا بہت اچھا رہتا ہے جو ہی دھوب لگنا شروع ہو جائے گی سان لائٹ زیادہ ہوگی اس وقت اس کے کلرز فیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے تو سیزنل پودہ یہ ونٹر کا پودہ ہے لیکن آپ اس کو پورا سار رکھ سکتے ہیں یہ آگے کئی سالوں تک اس کو چلا سکتے ہیں اور ملٹیپلائے بھی کر سکتے ہیں پودے وہ کس طرح کریں گے میں نیکسٹ آکے آگے بتاتا ہوں آپ کو تو ناظرین کچھ اور بہت اہم معلومات جانے سے پہلے پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس پودے کی سٹیم چونکہ سافٹ ہوتی ہے تو سوائل اس کی ویلڈین رکھیں اور پانی بہت زیادہ نہ دیں کم پانی دے کے رکھنا ہے اس کو سجسٹ سوگی اس کی سوائل رکھنی ہے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ خراب نہ ہو جائے اور یہ پودہ اگر آپ نے ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں صرف دو سے تین گھنڈے کی دھوپ پڑتی ہے وہ زیادہ خوبصورت زیادہ پیریڈ تک رہیں گے اور اب جانتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پتے کی بات کہ یہ سیزنل پودہ ہم کس طرح اگلے سیزن تک سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک پودے سے زیادہ پودے کس طرح بنا سکتے ہیں اس کی کٹنگ کیسے لگا سکتے ہیں تو وہ جاننے کے لیے یہ حصہ انڈ تک دیکھنا بہت ضروری ہے یہ جو دو پودے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگے ہوئے ہیں چھ انچ کے یا آٹھ انچ کے گملے میں تو اس کا سائز دیکھیں میرے ہاتھ سے بڑا سائز ہے یعنی اس کا ڈائیومیٹر اس وقت ہے تقریباً آٹھ سے دس انچ ڈائیومیٹر ہے اس پول کا اگر اس کی کٹنگ یا اس کی سیڈلنگ جب اکتوبر میں گملے میں شفٹ کی جاتی ہے تو آپ اگر دس سے بارہ انچ کے گملے میں لگاتے ہیں اس کو تو اس کا سائز بارہ سے پندرہ انچ تک بھی دیکھا گیا ہے یعنی اس کا جو ڈائیومیٹر ہے یہ بارہ سے پندرہ انچ کا ہو جائے گا اگر آپ نے بارہ انچ کی گملے میں لگایا ہوئے تو فیرٹلائزر اس کو بہت زیادہ نہیں دینی فیرٹلائزر زیادہ دیں گے تو اس کی سٹیم جو ہے لمبی ہو جائے گی اور ڈائیومیٹر جو ہے اس کا جس طرح یہ بیٹھا بیٹھا پھیلا ہوا اچھا لگتا ہے اس طرح نہیں لگے گا یہ جو میرے پاس گملے ہیں اس کو بھی فیرٹلائزر جی ناظرین تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم ان پودوں کو سیو کیسے کر سکتے ہیں اور اگلے سیزن میں انہی پودوں سے ان سے زیادہ پودے مثلا ایک پودہ ہے تو ان سے دس پودے بن سکتے ہیں اور وہ کس طرح بن سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ جو سٹیم ہے یہ جو سٹیم دیکھ رہے ہیں اب یہ سٹیم پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے مارچ سے لے کے پوری گرمیاں رکھنا کہاں پہ ہے آپ نے اس کو رکھنا ہے شیڈی ایریا میں جہاں پہ دھوپنا پڑتی ہو جہاں پہ گرمی زیادہ نہ ہوتی ہو اس جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے اور جب رینی سیزن آئے گا تو اس کو پانی سے بھی بچانا ہے کہ اوور وارٹرنگ نہ ہو جائے کیونکہ زیادہ مویسچر میں یہ خراب ہو جائیں گے زیادہ مویسچر سے یہ کو بھی بچانا ہے رینی سیزن میں آپ نے ان کو کور کر لینا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ بارش نہ پڑتی ہو اور فل گرمیوں کے دنوں میں ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ جہاں پہ دھوپنا پڑتی ہو چھاؤں میں رکھنا ہے درختوں کے نیچے رکھنا ہے یا ایسی دیوار کے سائے میں کہ جہاں پہ دھوپ بلکل نہ پڑتی ہو تو یہ سیو رہیں گے یہ بڑھتے رہیں گے یہ سٹیم موٹی ہوتی رہے گی اور یہاں سے اس کی جو نوڈز ہیں یہاں سے اس کے سیپڑ سے ایک تو یہ مین فلاور بنا ہوئے نا تو سیپڑ سے یہاں سے نوڈز نکلیں گی یہ جتنی نوڈز ہیں یہاں سے ہر ایک سے یہ ایک ایک کیلیں کے سٹک نکلے گی اور چھوٹا سا بنے گا پودا اس کے بعد یہ آپ کا اگست گزرنے کے بعد یہ سائز کا ہو جائے گا اگر ڈائیومیٹر اس کا اسی طرح کا گرین کلر میں لیوز ہوں گے اسی طرح کا تقریباً پانچ چار تین چار انچ کا کوئی تین انچ کا کوئی چار انچ کا ڈائیومیٹر میں آپ کا یہ اگست ستمبر تک یہ بن جائیں گے اور ایک پودے کے اوپر آٹھ نو دس بارہ تک یہ بن چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اوپر والی کو کاٹ بھی سکتے ہیں مارچ اپریل میں تو بھی یہ نکلتے رہیں گے نہیں کاٹیں گے تو بھی نکلتے رہیں گے اور جب آپ نے اکتوبر میں اس کو لگانا ہے پارٹ میں شفٹ کرنا ہے تو اس وقت ایک پودا تو آپ یہ اوپر وال لگا سکتے ہیں اس وقت اس طرح کلر نہیں ہوگے یہ جو کلر اس وقت ہیں یہ کلر نہیں ہوں گے گرین پتے ہوں گے گرین لیف ہوں گے لیکن یہ چل جائے گا پودا یہاں سے ایک پودا مینز یہ ہو جائے گا دوسرا یہاں سے آٹھ دس پانچ جتنے بھی نکلے ہوئے ہیں نئے جو اس کی کہہ لیں کہ جو برانچز بنیں گی اس کی وہ برانچز آپ اکتوبر میں ان کو کٹیں گے یہاں سے کٹ کے آپ گملے کے اندر لگا لیں گے اکتوبر میں لگا لیں استمبر میں لگا لیں وہ نومبر اور نومبر تک وہ ایک مکمل پودا بن جائے گا اس طرح اور ہر ایک پودا آپ اگر اچھی طرح سے کیر کر کے سیو کر لیتے ہیں تو ہر ایک پودے سے آپ ایک پودے سے دس پودے کم از کم بنا سکتے ہیں اور امید ہے کہ اس پودے کے بارے میں آپ کو یہ والی انفرومیشن جان کر خوشی ہوئی ہوگی چونکہ یہ ہر گارڈننگ کا شوق رکھنے والے کی مین خواہش ہوتی ہے کہ ایک پودے سے ہم زیادہ پودے کس طرح بنا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجاز چاہوں گا اللہ حافظ رکھئے 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 چینل تو سبسکرائب کر لیں اس میں میرا اور آپ دونوں کا فائدہ ہے جناب